امریکہ اور برٹن کی طرف سے چین پر بڑی چہتاونی سامنے آئی ہے چین دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ٹکنالوجی چورا کر فائدہ اٹھا رہا ہے چین یہ کہا گیا ہے چین پر سائبر اٹیک کے بھی آروپ لگائے گئے ہیں چین دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے یہ بات اب تک نیٹو کے منچ پر سنائی دے رہی تھی لیکن اب امریکہ اور برٹن جیسے دیش خلے منچ پر اس بات کی چہتاونی دے رہی ہیں لندن میں برٹن اور امریکی خفی ایجنسیوں کے چیف نے دنیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ چین اپنے فائدے کے لیے کئی دیشوں کی جاسوسی کر کے ان کی ٹکنالوجی چورا رہا ہے ہم لگاتار بتا رہے ہیں کہ چینی سرکار ہماری آردھک اور راشتری سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے سے ہمارا مطلب ہے ہم دونوں دیشوں کے ساتھ ساتھ پورے یورپ چین کی سرکار ہماری تقنیق چوری کر رہی ہے وہ اس کا استعمال آپ کے ویعاپار کو کٹ کرنے اور آپ کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہا ہے بریٹش خوفی ایجنسی ایم آئی فیفٹین کے چیف کین میکلم نے دنیا کو الٹ کرتے ہوئے کہا کہ چین سائبر اٹیک کے ذریعے دوسرے دیشوں کے آنترک ماملوں کی جانکاری جھٹانے کی بھی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور بریٹین کے آروپوں سے چین باکھلا گیا ہے چین نے اس پر لگائے گئے آروپوں کو نرادھار بتاتے ہوئے انہیں چین کی پولیٹیکل ایمیج دھومل کرنے والا بتایا ہے پر امریکہ بریٹین کے آروپوں پر چین کا پلٹوار ناٹو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ چین کا کہنا ہے کہ ناٹو دنیا میں جنگ شروع کراتا ہے لندن میں امریکہ بریٹین کے انٹیلیجنس چیف نے چین کو لے کر جو کچھ کہا اس سے چین ٹینٹینشن میں آگیا ہے اسی باکھلا ہٹ میں چین نے پلٹوار کرتے ہوئے امریکی اور اس کے نیٹو سہیوگیوں کو ہی دنیا کے لیے خطرہ بتا دیا چینی ویدیش منترالے کے پروقتہ جھاؤ لیجین نے میڈیا سے کہا امریکہ اور اس کے نیٹو سہیوگیوں نے جنگ شروع کروا کر دنیا کی شانتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے امریکہ کے سوارت کے لیے نردوش لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے نیٹو کا اتحاس ویواد پیدا کرنے اور جنگ شروع کرانے کا رہا ہے ایک ہفتے پہلے میڈرڈ میں نیٹو سمیٹ کے منچ پر چین کو یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا گیا تھا نیٹو مہا سچیف جینس سٹالٹین بھرگ نے نیٹو سمیٹ کے دوران کہا تھا چین پرمان ہتھیاروں سمیت اپنے سیننے بلوں کا نرمان کر رہا ہے اپنے پڑوسیوں کو دھمکا رہا ہے تائیوان کو دھمکی دے رہا ہے یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے ہی چین اور نیٹو کے بیچ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے یوکرین پر حملے کے بعد روس کو الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں بھی چین نے شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا